اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں زیادہ پری اور آپ دیکھ رہے ہیں پری بائک انفرمیشن تو فرنڈز کیسے آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو کافی ٹائم کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں مسروفیت کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملتا تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آفتے میں دو سے تین ویڈیو جانا وہ لازمی اپڈیٹ کروں اور کوشش کروں گا کہ اس سے زیادہ بھی اپلوڈ کرنے کی لیکن ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملتا تو آج میری بائک میں ایک پرابلوم آیا تھا تو اس کا میں نے کیا حال نکالا تو سوچ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں ٹائٹل دیکھ کے آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بائک میں جائے وہ چابی جائے اگنشن سوچ میں نہیں لگی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بائک کا جائے وہ اگنشن سوچ جائے وہ قراب ہو گیا تھا میں نے بائک کھڑی کی تھی بائر اور جو ہے بچوں نے اس کا اگنشن سوچ جو ہے وہ خراب کر دیا اس کے اندر کو معچس کی تیلیاں وگرہ اس طرح کی چیز ڈال دی تھی جس کی وجہ سے میرا بھی جو بائک اگنشن سوچ ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا تو اب اس کو میں نے پھر ٹریکٹ کیا ہے تو ابھی اس کا میں سوچ رپلیس کروں گا کیونکہ یہ بھی رپیر کے قابل نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے سارا میں نے کوشش کی تھی لیکن یہ رپیر لیبل نہیں ہے ابھی پورا سیٹ نیا دینا پڑے گا جس میں فیول کیپ اور سائیڈ کور کا علاق بھی شامل ہوگا پہلے بھی میں نے دراز سے لیا تھا کافی اچھی ڈیر میں مل گیا تھا کافی ٹینس میں یوز کر رہا تھا بہت اچھا چل رہا تھا بس ابھی یہ چھوٹا سے اس میں پرابلم آ گیا جس کے وجہ سے یہ سوچ قراب ہو گیا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی بائک کا اگنشن سوچ جو ہے وہ قراب ہو جاتا ہے یا آپ کی چابی گم ہو جاتی ہے تو آپ اپنی بائک کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اگر تو آپ کی بائک جو ہے وہ اینڈل لاک نہیں ہوئی ہوئی تو پھر تو آپ ایزیلی اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بائک کو ڈریکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بائک کو جو ہے وہ اینڈل لاک کیا ہوا ہے پھر آپ کو اس کی ساری ایڈلیٹ کھولنی پڑے گی اور اس کا اگنشن سوچ نکالنا پڑے گا آپ کو اس کے دو بورڈ لگے ہوتے ہیں ایڈلیٹ کے اندر والی سیڈ پہ وہ سوچ کھولنا پڑے گا اور سوچ آپ کو نکالنا پڑے گا جس سے آپ کا اینڈل لاک ہو جائے گا تو آپ وہیں سے بائک دریکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اینڈل لاک نہیں کیا ہوا تو پھر تو بہت ایزی ہے بہت ہی سیمپل ہے آپ اس کو ایزیلی سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ میں نے اپنی بائک کا کیا حال نکالا ہے اور اس کو میں نے دریکٹ کیسے کیا ہوا ہے چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرینز یہ دیکھیں بھی میری بائک کا سوچ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا بھی میں نے اس کو ٹھیک تو کر لی ہے چاہبی بگرہ بھی اس کی لگ رہی ہے لیکن ابھی بھی اس کا جو ہے وہ کرنٹ بگرہ اس میں آن نہیں کر رہا اگنشن سوچ اس کا جو ہے اس میں جب بھی میں اگنشن سوچ آن کرتا ہوں تو بائک میں کرنٹ نہیں آ رہا کیونکہ اس کے جو ہے سارا سسٹم اگنشن سوچ کا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے بی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوچ اس کا میں نے آف کیا ہوا ہے صرف یہ ہے کہ مجھے اس کا یہ فیضہ ہے کہ ابھی یہ انڈر لاک کر رہا ہے لیکن اس میں کرانٹ وغیرہ نہیں آرہا میں آپ کو دوبارہ بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں سوچ آن تو ہو رہا ہے لیکن میری بائیک کی کوئی بھی لائٹ وغیرہ میٹر کی یا نیوٹرل کی کسی قسم کی بھی لائٹ آن نہیں ہو رہی کیونکہ بائیک میں کرانٹ نہیں آرہا نہ ہی بائیک کا صرف کام کر رہا ہے اور نہ ہی آرن یا انڈیگیٹر وغیرہ کوئی کسی قسم کوئی بھی چیز جائے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ نہیں کام کر رہے ایڈلٹ وغیرہ آن نہیں ہو رہے کیونکہ سوچ جو آگے کرانٹی پروائیٹ نہیں کر رہا تو اس میں پرابلم آگیا ہے ابھی تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو کس طرح سول کر سکتے ہیں ڈریکٹ کرنا پڑے گا آپ کو آپ نے اپنی بائیک کا سائٹ کور کھول لینا ہے بیٹری سائٹ والا اور یہ ایک وائر لے لینے آپ نے جس کو آپ نے بیٹری کی پازٹیو والی سائٹ پر ایک سائٹ کنیکٹ کر لینے ہے اس کی وائر کی اس میں میں نے فیلال بٹن لگایا ہوئے اگر آپ کے پاس بٹن ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر بٹن نہیں ہے تو آپ سمپلی ایک وائر لیں بیٹری کے پازٹیو ٹرمینل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں اور آپ کا جو فلیشر ہے یہاں میرے فلیشر کی بھی حالت دیکھ سکتے ہیں کافی بری حالت میں ہے اس کو بھی رپلیش کرنا ہے کیونکہ یہ کام نہیں کر رہا تو اس کو میں نے کھول لیا تھا آپ کی بائیک کا جو فلیشر ہے یہ آپ کے سائٹ کور کے اندر ہی ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک سائٹ پر دو وائریں ہیں اور ایک سائٹ پر سنگل وائر ہے جس سائٹ پر دو وائر ہیں اس میں ایک ٹوٹلی براؤن ہے اور ایک کے اوپر جائے وہ وائٹ کلر کی لائن ہوگی جس سائٹ پر آپ کے براؤن وائر ہوگی نا آپ نے جو بائٹری سے جو آپ نے وائر لگائی ہے اس کو آپ نے ٹریک جو ہے وہ فلیشر کے اندر آپ نے لگا دینا ہے بیٹری کے پازٹیو ٹرمینل سے جیسے ہی آپ فلیشر کو کنیکٹ کریں گے آپ کے میٹر کی لائٹیں آن ہو جائیں گے آپ کی بائیک کا کرنٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گا تو ابھی اس کے لئے میں نے ایک بٹن لگایا ہوا ہے تاکہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ میٹر میں لائٹ آ گئی نیوٹر کی لائٹ آن ہو گئی ہے جیسے میں سوچکوان کرتا ہوں کیونکہ ابھی بار بار جائے وہ وائر نکالی نہیں جا سکتی اور لگائی نہیں جا سکتی اس لئے میں نے اس کا بٹن لگا دیا ہے تو ابھی میں اس کو فیلار یہاں سے کنٹرول کر رہا ہوں لیکن یہ تھوڑا رسکی ہے لیکن آپ لوگ بھی جو ہے وہ آج دور پر یہ کام کر سکتے ہیں تو میں نے ایک بٹن لیا ہے اس کو جو ہے وہ فلیشر کے اور بیٹری کے پاسٹیو ٹرمیل کے درمیان میں لگا دیا ہے تو پہلے میں یہ کر رہا تھا کہ یہ وائر بار بار بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتا تھا فلیشر کی اور پر نکالتا تھا تو اس لئے میں نے درمیان میں بٹن لگا دیا ہے کیونکہ بار بار وائر نکالنی پڑتی تھی وہ دوبارہ جو ہے وہ لگانے پڑتی تھی امید ہے آپ کو یہ میتھنڈ سمجھ آ گیا ہوگا بہت ہی ایزی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس چابی ہوگی تو آپ سائیڈ کورس کا کھول سکتے ہیں اور اس کو ایزی لی جو آپ آپ اپریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا اگنیشن سوچ ہوئے ہیں وہ ریپلائز کریں یا اس کو رپیر بھی کروا سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو کہ آپ بائیک کو ڈریکٹ کر سکتے ہیں وائی بی آر کو بہت ہی ایزی ہے اگر آپ کے پاس ہونڈا سیڈی سیونٹی یا ہونڈا سیڈی وانڈو ایف ہے اس کو بھی آپ بغیر چابی کے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نیچے کمیٹس کریں اس کا بھی طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا وہ بھی کافی ایزی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو نیچے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور نیکس ویڈیو میں کوشی کروں گا کہ آپ کو وائی بی آر میں چور سوچ لگانے گی جو ہے وہ بتاؤں گے آپ اپنی وائی بی آر میں چور سوچ کس طرح لگا سکتے ہیں آپ کی بائیک میں مکمل کرنٹ بھی آئے گا اور بائیک آپ کا سلب بھی لے گی کیک بھی لے گی لیکن آپ کی بائیک سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک آپ اس چور سوچ کو جو ہے وہ آن نہیں کریں گے تو وہ بھی بہترین چیز ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر بناوں گا بہت جلد خوشی کروں گا کہ وہ بھی ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو اپلوڈ کر دوں تاکہ جو ہے وہ آپ اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیجے کمیٹس لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ